ہزار کشمیر کے دارالحکومت مزفر آباد کے مشہور بزار میں ڈنگی پھالنے کا خدشہ ہے تاجر یوز ونگ کی انتظامیہ نے 29 نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ریاستی دارے تباہ و برباد ہو کر رہ گئے ہیں ارمنیسٹیٹر بلدیا ستو پی کر آرام کی نیند سونے لگی تاجر برادری حکومتی لاپروہی سے شدید مایوس ہے تاجر یوز ونگ اس کی بھرپور مضمت کرتی ہے یہ انتظامیہ آج کدھر ہے جو ہم دکانداروں پر لاتھی چارج کرتی تھی ایس او پیز فالو کروانے صبح شام ہم پر ڈنڈے برساتی تھی آج ان کو ایس او پیز نظر نہیں آرہے کیا مدینہ مارکٹ گندگی کا ڈیر بن چکی ہے کدھر ہے ان کے ایس او پیز ہم تاجروں کی زندگی کے ساتھ کیوں گزا کیا جا رہا ہے اب ہم مزید ٹوپی ڈراما برداشت نہیں کریں گے اس کو ہماری اپیل سمجھا جائے یا دھمکی اس کی پرواہ نہیں کریں گے تاجر یوٹ ونگ انتظامیہ بلدیا مارکٹ کی منترحی تنظیموں کو دو دن کا ٹائم دیتی ہے مارکٹ کے مسئلے حل کیے جائے ورنہ دو دن بعد مارکٹ میں ہم تاجر کسی تنظیم کسی انتظامیہ کسی بلدیا کی بدماشی نہیں مانیں گے اس کے بعد یوٹ ونگ مارکٹ کو لا وارس نہیں چھوڑیں گے رپورٹ لاجہ شویر ممول دیورو چیم زفر آباد